ہیلو فرنس اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہاوٹو ینیورسل میرا نام شفاکت علی ہے اور آپ دوستوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آج کا ٹیٹوریل آپ تمام دوستوں کو بہت پسند آئے گا فرنس جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک اپلیکیشن میں نے گوگل پلے سٹور میں اسٹال کری ہوئی ہے اس اپلیکیشن کا نام اگر ہم دیکھتے ہیں تو سپیڈ کیمرہ ریڈار کے نام سے ہے بہت سارے دوست یقینا سمجھ گئے ہوں گے سپیڈ کیمرہ کے نام سے تو جیسا کہ فرنس میں اس وقت سعودی عربیہ میں ہوں تو یہاں پہ جو ہے اس کنٹری کے اندر سپیڈ کیمرہ جو ہیں بہت زیادہ ہیں میں خود ڈرائیو کرتا ہوں اور اس اپلیکیشن کا یوز کرتے ہوئے میں بلکل اب سیف ہوں سپیڈ کیمرہ سے یقینا تمام دوست جانتے ہوں گے کہ سپیڈ کیمرہ جو ہیں آپ کے جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو روڈ کے اوپر جو سپیڈ لیمٹ ہوتی ہے فور اگزمپل یہ روڈ کی لیمٹ ہنڈر ہے اور میں ہنڈر سے اوپر سپیڈ جو ہے میں ڈرائیو کر رہا ہوں تو وہاں پہ پھر اس کو حادثات کو اور ایکسیڈنٹس کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے گورمنٹ کی جانب سے سپیڈ کیمرہ لگا دیے جاتے ہیں اور اگر فور اگزمپل اگر روڈ کی سپیڈ ہے ہنڈرڈ اور میں جا رہا ہوں ون ٹین پہ یا ہنڈرڈ سے اوپر کی اگر میں ڈرائیو کر رہا ہوں اوپر سپیڈ جا رہا ہوں تو وہ کیمرہ کیا کرتا ہے وہ کیمرہ میرے گاڑی کو جو ہے کیپچر کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد فوراں اس گاڑی کے نمبر پلیٹ کے تھروں جو ہے ایک میسیجر سال کر دیا جاتا ہے گاڑی کے مالک کو گورنمنٹ کی جانب سے کہ آپ اس ٹائم پہ آپ کی گاڑی کو اتنی سپیڈ میں کیمرہ نے کیپچر کیا ہے تو یہ سارا پروسس جو ہے یہ آن لائن ہوتا ہے فرنس اور پھر یہاں پہ سعودی عرب میں جو ہے کافی مقدار میں جو ہے اب ٹرافک والیشن کے جو جرمانے ہیں جو فائنز ہیں وہ بڑا بھی گئے ہیں تو بہت سارے دوست جانتے ہوں گے جو دوست نہیں جانتے ہیں میں ان کو بھی یہاں پہ بتا دیتا ہوں اور فرنس یہ ضروری نہیں کہ سعودی عربیہ میں ہی کیمرے ہیں پوری ورلڈ میں جو ہے اب یہ کیمرہ سسٹم جو ہے چلتا ہے تو یقیناً بہت سارے دوست جانتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوں جو نہیں جانتے ہوں گے تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو جو ہے بہت انفارمیشن سے بھری ہوئی ویڈیو ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی تو فرنس یہاں پہ میں ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہاؤڈ یونیورسل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا جس پہ سبسکرائب لکھا ہے آپ نے اس بٹن کو کلک کرنا ہے اور کلک کرتا ہی آپ کے اس کے ساتھ ایک آپ کو بیل کا گھنٹی کا آئیکن شو ہوگا آپ نے اس گھنٹی والے بیل آئیکن کو جو ہے پریس کر دینا ہے تاکہ میری ڈیلی بیسز پہ جو اسی طرح کی نئی ٹریکس اور ٹپس کی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹیفکیشن آتا ہم دوستوں پہنچ جائے تو چلیے جی موون کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سمپلی آپ نے اس اپلیکیشن کو فرینڈز انسٹال کر لینا ہے یہاں پہ اسٹالیشن کے بعد آپ نے اس کو اپن کر لیا ہے پانچ میلین لوگوں نے اس کو فرینڈز ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے فور پوائنٹ ون کی ریٹنگ ہے اس اپلیکیشن کی اس کے بعد اسٹالیشن کے بعد آپ جیسے اس کو اپن کریں گے فرینڈز تو یہاں پہ آپ کو اس کو ریڈ کرنے کے بعد یہ آپ کو ورننگ دے رہا ہے کہ بی کیرفل آن ڈا روڈ افسرف تر رولز آف دا روڈ یعنی آپ نے سارے رولز کو فالو کرنا ہے آپ کیرفل رہیں آپ ڈرائیب جو ہے بلکل سلولی کریں آپ فرسٹ اس چیز کو جو ہے زیادہ ترجیح دیں کہ آپ ڈرائیب سلو کریں تو اس کے بعد یہاں سے آپ اوکے کر لیجئے اوکے کرنے کے بعد فرینڈز یہاں پہ آپ کو سب سے پہلا جو کام کرنا ہوگا اس اپلیکیشن کے انسٹالیشن کے بعد وہ آپ نے اپنے انڈرائیب فون میں جو لکیشن کا اوپشن ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک لکیشن کا اوپشن شو ہو رہا ہے آپ سیٹنگ میں جا کے بھی لکیشن آن کر سکتے ہیں تو لکیشن کا آن ہونا بہت ضروری ہے یہ اپلیکیشن جو ہے فرینڈز یہ لکیشن کے تھروں سیٹلائٹ کے تھروں ہی ورک کرتی ہے تو یہاں پہ اب ہم اس کو اسکیپ اینڈ کینٹیلیو پہ کلک کر دیتے ہیں فرینڈز اس کے بعد آپ نے ساری جو اس کے سوری اس کی لوکیشن وغیرہ جو یہ مانگ رہا ہے اس کو ہم نے اللہو پہ کلک کرنا ہے اللہو پہ کلک کرنے کے بعد پھر یہ کہہ رہا ہے دو یو وانٹ ٹو سی ٹیٹوریل ہاؤ ٹو یوز اپلیکیشن تو آپ کو اگر کچھ چیز سمجھ نہ آئے اس کو یوز کرنے کی تو آپ یہاں پہ ٹیٹوریل یس پہ کلک کر کے ان کا اپنا جو اس اپلیکیشن کا ٹیٹوریل بنا ہوا ہے اس کو دیکھ کے بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو یوز کیا جاتا ہے چلی جی میں یہاں پہ مقصد آپ کو سمجھا رہا ہوں تو میں یہاں پہ نو پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد ان کا یہ اگریمنٹ ہے یہاں پہ آپ نے اگری پہ کلک کر دینا ہے فرنس اگری پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے آپشن شو ہو رہے ہیں سمپلی فرنس آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے یہاں پہ جو پلے کا پش پلے بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا گرین کلر کا سکرین کے سب سے لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے رائٹ ہینڈ پہ آپ کو پلے کا بٹن ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو وہ کہہ رہا ہے جی ڈیٹا بیس ڈیمپیٹی یونی ڈاؤنلوڈ ڈیٹا بیس فار یور کنٹری تو یہاں پہ سوری ہم نے یہاں پہ کنٹری کو سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ آٹومیٹیکلی اپ ڈیٹا بیس نیکس ٹائم پہ اگر آپ کلک کر رہیں گے تو دوبارہ سے ہمیں یہاں پہ بار بار وہ آپشن نہیں آئے گا تو ابھی میں چونکہ سعودی عربیہ میں ہوں تو میں یہاں سے سیرچ پی اپشن میں جا کے بھی یہاں سے سعودی عربیہ سلیکٹ کر سکتا ہوں تو یہاں پہ سعودی عربیہ کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انسٹالنگ ہو رہی ہے ان کے سعودی عربیہ کی جو لوکیشنز ہیں کیمراز کی یہ انسٹال ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے سمپل یہاں سے بیک جانا ہے بیک ہونے کے بعد فرینڈز اب یہاں پہ ہم دوبارہ سے اسی پلے بٹن پہ کلک کریں گے تو ابھی میں خیر ڈرائیو نہیں کر رہا ہوں فرینڈز اس کے بعد اگر ہم لیفٹ سائٹ پہ سوائپ کرتے ہیں سکرین کو تو اس طرح کے سارے اپشنز یہ آپ کو شو کرتا ہے جو آپ کو اس میں ڈیفورٹ پہ اگر آپ یوز کریں گے تو سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ سارے اس میں ٹک لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو اپشن اس میں چاہتے ہیں کہ نہ یوز کریں تو وہ بھی آپ یہاں سے ڈیسیبل کر سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو یہاں پہ لیفٹ سائٹ کے سکرین پہ چار اپشنز ہو رہے ہوں گے فرینڈز یہاں پہ آپ لوکیشن ہے آپ کی سب سے اوپر سوالا جو ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اپنی لوکیشن پہ جو ہے ڈیریکلی آپ کو اپنی لوکیشن میں لیا ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ بیچ میں دو آپشن آپ کو پلس اور مائنس والے نظر آ رہے ہوں گے یہ زوم ان اور زوم آؤٹ کا آپشن ہے اس کے بعد سب سے جو لاسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو میپ چوز کرنے کا آپشن دیتا ہے کہ آپ 3D میں دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ آپ 3D کے علاوہ ہوں کہ اس طریقے سے یہ اپلیکیشن ورک کرتی ہے آپ نے اس پیچ پلے بٹن کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اچھی جو خاص بات ہے اس اپلیکیشن کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طریقے سے یہ ورک کر رہی ہے اپلیکیشن یہاں یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو ریڈ کلر کے نشان نظر آ رہے ہیں ہم 3D میں کر لیتے ہیں اس کو تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے جس روڈ پہ جس جگہ پہ کیمرہ ہوا یہ آپ کو وہاں پہ بتائے گی اب یہ تھوڑا سا فرک ہے اور یہاں پہ یہ بھی بتا رہی ہوگی کہ کسی سپیڈ ہے اس روڈ کی اور کتنے میٹر کے بعد آپ کو کیمرہ ہے تو وائس نوائس جو آ رہی ہوگی میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں آپ دوستوں سے کیونکہ میں ڈائک پر رہا ہوں اور اس میں وائس میں نوائس آ رہی ہوگی بیک گراؤنڈ پہ تھوڑا سا آواز کلیر نہیں ہوگی تو میں اس کے لیے یہ معافی چاہتا ہوں آپ دوستوں سے تو ویلکم بیک فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس اپلیکیشن کا اپشن چینج کر لیا ہے یہاں سے آپ اس کی سیٹنگس کو چینج کر سکتے ہیں اوپر ٹاپ پہ لیفٹ آنڈ پہ تین لائنوں والا ہے جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے اس پر کلک کر کے آپ یہاں سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا آپ ریڈار سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ریڈار میں نے اس وقت ریڈار یوز کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے اس پر پش پلے بٹن پہ کلک کرنا ہے فرینڈز ہیڈ آ جائے گا آپ نے اس کو سکپ کر دینا ہے تھوڑا سا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹلے کا پٹن میں جیسے کلک کیا ہے اب یہ مجھے بتائے گا کہ کیمرہ کتنی دوری پہ ہے اور ہاتھ میں فرینڈز یہ ابھی میرا تھوڑا سا ڈی پی ایس پرابلم کر رہا ہے معذرت خواہوں میں تو جیسے یہ کیمرہ کو یہ آ جائے گا تو یہ ہمیں بتائے گا سا آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز یہ اپلیکیشن مجھے بارن کر رہی ہے کہ 986 میٹر پہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اور یہ روڈ جو ہے یہ 60 کا ہے آپ اپنی سپیڈ کو دیکھ لیجئے یہاں پہ سعودی عرب میں خاص طور پر سعودی عرب کی بات کرتے ہیں فرینڈز بہت زیادہ کیمرہز ڈیوز کیے جاتے ہیں جو وایس نویس آ رہی ہیں پیچھے آواز میں شہر ہو رہا ہوگا تو میں اس کے لیے مدرت خواہ ہوں کیونکہ میں فرینڈز اس وقت ڈرائیب کر رہا ہوں تاکہ آپ تمام دوستوں کو سمجھانے میں آسانی رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمرہ کو میں نے کروس کیا ہے فرینڈز روڈ پہ کیمرہ واقعی میں لگا ہوا تھا اور یہ اپلیکیشن فیک نہیں ہے واقعی میں یہ ورک کرتی ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اور اگر کوئی پرابلم ہو آپ کو اس میں سمجھنے میں یا انسٹالیشن میں تو آپ کومنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں فرینڈز اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اگر آپ کو لگے کہ آج کی ہماری ویڈیو سے کسی دوست کے فائدہ ہوا ہے یا کسی کو انفرمیشن ملی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شہر کیجئے گا ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ انتفا پھر حاضر ہوں گا تب پہ کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نگے بان